لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ چن لیا حضرت سیدنا علی المرتضی نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت سیدنا ابو بکر کی خلافت کا اقرار کیا روایات میں حضرت علی کی بیعت سے مختلف آراء موجود ہیں لیکن ہم جو ہے ان تمام آراء کو بیعت ابو بکر میں جمع کر چکے ہیں تو پھر یہاں پر ان کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے تو تفصیل کے لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو ان کے بیعت سے متعلق جو دروس ہم نے سیرت النبوی میں ریکارڈ کی ہیں آپ وہ سن سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر کی خلافت کو مقدم جانا اور ان کے دست حق پر بیعت کی ان دونوں کے باہمی اختلافات کی جو خبریں ہیں علماء نے ان تمام روایتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور اس زمن میں ہم ساری تفسیرات پہلے جمع کر چکے ہیں جو اس لیے اختصار یہاں بیان کر رہا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر کے وسال کی خبر جب سیدنا علی کو ملی تو آپ رو دئیے اور فرمانے لگے اے ابو بکر اللہ عزوجل آپ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے آپ ساری قوم میں اسلام لانے میں سفقت کرنے والے تھے آپ کا ایمان سراپہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا آپ کی یقین میں کسی کو سفقت حاصل نہیں رہی حضور کی تمام صحابہ میں آپ سب سے زیادہ امین تھے آپ تمام صحابہ کے نسبت حضور کی زیادہ نزدیک تھے آپ کو ہماری طرف سے سلام ہو اور اللہ تعالی آپ کو آپ کی تمام نیک کاموں کی جزائے خیر عطا فرمائے آپ حضور کی اس وقت تذدیق کرنے والے تھے جب سب نے انہیں چھٹلایا اللہ عزوجل نے آپ کے بارے میں فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق لے کر آئے اور اس حضرت ابو بکر نے اس کی تذدیق کی تو قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے وہ صدق لے کر آئے اور اس نے کس نے ابو بکر نے ان کی تذدیق کی تو یہ آیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی جسے حضرت سیدنا علیہ وآلہ مرتضی نے پڑھا اس کے بعد دور فاروق آیا حضرت ابو سلمہ من عبد الرحمن سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر کا مرض سخت ہوا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلا کر ان سے دریافت کیا کہ ان کا حضرت سیدنا عمر کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پھر حضرت عثمان کو بلایا تو انہوں نے بھی یہی کہا پھر حضرت ابو بکر نے دیگر اکابر اصحابہ سے مشورہ کیا اور سیدنا عمر کو خلیفہ نامزد کیا جنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر خلیفہ منتقب ہوئے حضرت سیدنا علیہ وآلہ مرتضی نے آپ کے دست حق پر بیعت کی حضرت سیدنا عمر نے آپ کو مجلس شوراہ کا رکن برقرار رکھا اور آپ سے ہر اہم معاملے میں رائے طلب کرتے تھے بعض ازاں جب حضرت سیدنا فاروق نے محکمہ افتا قائم کیا جس کو آپ عربی میں دار الافتا کہتے ہیں جہاں سے فتاوہ آتے ہیں آپ کے جہاں سے آپ کے فتاوہ آتے ہیں اس کو دار الافتا کہتے ہیں اور یا اس کو محکمہ افتا کہتے ہیں اردو زبان میں تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محکمہ افتا قائم کیا تو حضرت علی کو مفتی عاظم کا اہدہ دیا سبحان اللہ اور آپ کے علاوہ کسی کو فتوہ جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا یہ اقدام کس نے کیا سیدنا عمر نے تو وہ لوگ جن کے ذہنوں میں اس قسم کے کوئی بھی خیالات ہیں کہ باہمی اختلاف تھا وہ سب بے بنیاد کیوں ہیں کیونکہ اگر جس سے کوئی اس طرح کا نائتفاقی ہو اس کو کوئی دار الافتا میں مفتی عاظم بناتا ہے اور دوسرا آدمی مفتی عاظم کی پوزیشن قبول کرتا ہے اگر اس کا کوئی اس طرح کا اختلاف ہو اچھا اب مارکہ ناوند جب ایرانی لشکروں کی تعداد کے بارے میں حضرت عمر کو خبر ہوئی تو آپ نے خود جہاد کے لئے نکلنا چاہا لیکن وہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں لشکر اسلام کی فتح کا دار و مدار کسرت پر نہیں بلکہ اللہ عزوجل کی نسرت پر ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے حضرت سیدنا فاروق نے جب بیت المال سے وضائف جاری کیے تو حضرت علی سمید حضور کے اہل بیت کو سب صحابہ پر مقدم رکھا اس کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی شادی حضرت علی کی بیٹی امہ کلسوم سے سترہ ہجری میں ہوئی تو یوں عمر داماد علی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر کی شادی ہوئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کی بیٹی امہ کلسوم کا رشتہ مانگا حضرت علی نے کہا میں نے اسے حضرت جعفر کے بیٹوں کے لئے روک رکھا ہے حضرت عمر نے کہا کہ اے علی خدا کی قسم کوئی آدمی روح زمین پر ایسا نہیں جتنا میں امہ کلسوم کی کرامت اور بزرگی کا منتظر ہوں چنانچہ حضرت علی نے حضرت امہ کلسوم کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا حضرت عمر نے حضرت امہ کلسوم کا حق مہر چالیس ہزار درہم ادا کیا حضرت سیدنا عمر جب قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت زبیر بن العوام حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعید بن عبی وقاس میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتقب کر لیا جائے اور اس دوران حضرت سحیب رومی امامت فرمائیں گے حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا علی المرتضی سے اپنی عقیدت کا عزیز ہار ان الفاظ میں فرماتے تھے اللہ عزوجل نے علی کو علم اور فقہ دونوں عطا کیے ہیں اب سیدنا عثمان غنی کے دور میں آ جاتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت علی المرتضی عبد الرحمن ابن عوف زبیر بن عوام تلحہ بن عبید اللہ سعاد بن عبی فقاس ان کے نام دیئے کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو خلیفہ چن لیا جائے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دست حق پر بیعت کر لی جس کے بعد پہ بقیت تمام حضرات نے بھی حضرت عثمان غنی کے دست حق پر بیعت کر لی حضرت علی کو حضرت سیدنا عثمان غنی سے بہت عقیدت تھی حضرت سید علی نے حضرت سیدنا علی المرتضی نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو ہر مشکل وقت میں اپنے بہترین مشوروں سے نوالا حضرت عثمان بھی حضرت علی کی رائے کو فوقیت دیتے تھے جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو حضرت علی نے اپنے صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جو کہ حضرت عثمان کی حفاظت پر معمور تھے انہیں جھڑکتے ہوئے سخصص کہا کہ تم ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے حضرت شداد بن عوث فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے مکان سے نکلے آپ نے حضور کا امامہ سر پر باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی آپ کے ہمراہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن عمر تھے حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا پھر حضرت علی حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور ان سے سلام کرنے کے بعد ارس کیا کہ یا امیر المؤمنین بے شک حضور نے یہ عمر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا اور خدا کی قسم حضرت عثمان نے فرمایا اے علی تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کیلئے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا میں تو قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے حضرت علی نے ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان سے درخاص کی کہ انہیں اجازت دے دی جائے لیکن حضرت عثمان نے پھر وہی جواب دیا دیکھیں نا کتنی پیاری پرسنیلیٹی تھی حضرت عثمان کی کہ ایک تو ان کو حضور کی شہر کا اس قدر قیال تھا کہ میری وجہ سے حرم میں خون کا خطرہ نہ بہے ایک عثمان کی وجہ سے اتنے آدمیوں کا خون کیوں بہے اور وہ بھی حضور کے شہر میں حرمت والے شہر میں اس لیے کہا کہ دیکھو نہ تم خون اپنا بہاؤ نہ کسی اور کا بہاؤ ایک عثمان کے لیے اللہ اکبر حضرت علی نے حضرت عثمان کے وصال کے وقف فرمایا خدا کی قسم میں آپ کی مدح کیسے بیان کروں مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں جسے آپ نہ جانتے ہوں میں ایسی کسی بات کے بارے میں نہیں جانتا جس سے آپ بے خبر ہوں میں آپ سے کسی بات میں سبقت نہیں رکھتا میں حضور کریم سے ایسا کوئی علم حاصل نہیں کیا جسے آپ نہ جانتے ہوں اور آپ نے اسے حضور سے حاصل نہ کیا ہو جس طرح میں نے حضور سے سنا اسی طرح آپ نے سنا اور جس طرح میں نے حضور کی صحبت پائی اسی طرح آپ نے بھی حضور کی صحبت پائی اور آپ یقیناً ہم سے افضل ہیں آپ نے ہر مشکل وقت میں اپنی جان اور مال سے دین اسلام کی خدمت کی سو اختصار کے ساتھ یہ چند حالات و واقعات تھے جو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کی زندگی سے چنے جو کہ خلفاء راشدین میں سے جو پہلے تین خلیفہ گزرے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی ان کی دور خلافت میں جو معاملات پیش آئے ان کو اختصاراً میں نے آپ کے سامنے یہاں جمع کیا ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس سے حضرت علی کرم اللہ وجہو کی خلافت کے زمانے کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا البَلَاء